دوستو کبز ایک ایسا روگ ہے جس کے کارن ہمارے سریر میں ستر پرکار کے روگ اتھپن ہو سکتے ہیں اگر آپ کو بھی کبز گیس ایسیڈیٹی تھکان اتیادی اگر کوئی بھی روگ ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے تو کریپے ویڈیو کو پورا دیکھئے سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آج بات کریں گے کبز کی جب کبز ہمارے سریر میں اتھپن ہونے لگتا ہے تو یہ ستر پرکار کے روگ پیدا کر سکتا ہے دوستو اس سے بچنے کا ایک بہت ہی اچھا اور اچھوک اپائی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں تو کریپے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں سب سے پہلے آپ کو لینی ہے سونف یہ آپ کو آسانی سے اپلبد ہو جائیں گی سونف لینے کے بعد آپ کو لینا ہے ایک گلاس سدھ پانی جس کو آپ پی سکیں دوستو سدھ پانی لینے کے بعد ایک گلاس پانی لینے کے بعد اب اس میں آپ کو ایک چمچ سونف ملا دینی ہے اگر تھوڑی زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے دوستو بس آپ کو ایک چمچ سونف پانی کے اندر ڈال کے اس کو آپ اتنا پکائیں کہ یہ ہے ایک گلاس پانی آدھا ہو جائے دھیان سے سنیے اس کو اتنا گرم کرنا ہے اتنا اس کو کھولا دینا ہے کہ یہ ہے ایک گلاس پانی لگ بھگ آدھا بچ جائے باقی بھاپ کے روپ میں اڑ جائے گا اس سمیں آپ اسے چھان کر صبح صبح خالی پیٹ اس کا سیون کریں دوستو یہ آپ کو قبض سے ہونے والے سبھی روگوں میں ترنت آرام دے گا جب آپ کے سریر سے قبض ختم ہو جائے گا تو آپ کا سریر بھی آپ کو ہلکا ہلکا محسوس ہوگا اور آپ کا پیٹ بہت ہی اچھا آپ کو لگنے لگے گا اور دوستو اگر اس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے آپ کے پیٹ میں جلن ہو رہی ہے یا پھر کوئی پین ہو رہا ہے جو کی گیس کی وجہ سے ادھکتر ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کو بہت آرام ملے گا بس آپ اس کا سیون ٹھیک طریقے سے کرتے رہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کے روپ میں جرور بتائیے اس سے جڑا ہوا اگر کوئی سوال ہے تو اسے آپ پوچھ سکتے ہیں بے جھجک دوستو ہم آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں جائے ہند